سب سے پہلی چیز دل ہے جی دل دل کالے ہو سفید چہرے والے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں دل نہیں ہے دل تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس اسی واسطے دل کو اصل منبع بنانا چاہیے دلوں پہ کام ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد کینا کپٹ ایک دوسرے سے رنجش ایک دوسرے کے کیا ہیں جلن یہ سب چیزیں نکال پھینکو یہ دلوں کی وہ بیماریاں ہیں جو تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گی اپنے نفس اپنا میں پناہ میں آنگا میں رہوں گا میں یہ کروں گا مجھے لوگ دیکھنا ہے مجھے لوگ چاہنا ہے یاد رکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو یاد رکھو ان نفسانی طور پر تمہارے اندر پلنے والے جتنی بیماریاں ہیں اس کو صفائی کر لو اس سے استغبار کر لو اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں توبہ کر لو کسی سے رنجش ہے جو چھوڑا معاف کر دو اللہ تمہیں کتنی مرتبہ معاف کرتا ہے تم کیوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ پہ انظام لگا تو حضرت صدیق اگبر کو معلوم ہوا ان کے ساتھ جو بالکل قریبی رشتے دار بھی ہے ایسا شخص اس الزام میں بڑھانے میں بات ایک سے دوسرے کو لگانے میں بہت زیادہ آگے آگے ہے جب معلوم ہوا تو اس وقت تو کیا ہے اپنے دل پہ پھتر رکھ لیا لیکن جب برات نازل ہو گئی کہ انہ الذین جاؤ بالعفق عصبت من کن کہ اللہ نے بری کر دیا کہا کہ یہ تو امہ ایسی ہے کہ تم ہی کہتے ہی زبان پہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیئے تھا معلوم ہوا یہ زنا کی تومت لگا رہا ہے اسی وقت تم نے کیوں نہیں کیا کہ یہ ہادہ بہتان عظیم کہہ کے بات کو ٹال دینا چاہیئے تھا تم اس معاملے میں گئے یہ کیوں ہو تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس نے بھی اصل میں میری بیٹی کی قلاف سازشیں کی تو ان کے لئے خرچا جاتا تھا ہاں منتلی ریاشن حضرت عبوبکر صدیق کے گھر سے جاتا تھا جن کا نام مستح تھا مستح صحابی لیکن خطا ہو گئے ان سے تو حضرت عبوبکر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد جو ریاشن میں بھیجتا تھا ان کے مدد کے لئے میں نہیں دوں گا اللہ نے آیت اتار دی وَلَا يَتْنِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ واقتر اس کا کیا جب لیکن لوگوں کو معاف کرتے ہو جلتیاں ہو ہی جاتی ہے کون مبراہ ہے بھئی کون مبراہ ہے خطایاں ہو ہی جاتی ہے رنجشیں آ ہی جاتی ہیں ایک دوسرے کے دل میں کبھی میGU بھی قدورت ہو ہی جاتی ہے انسان ہیں نا فرشت تو تھوڑی ہیں لیکن معاف کر دیا کر بھول جایا کر افو درگزر سے کام لیا کر ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ایسے وقت میں چند لاکھ کے اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں پانچ ہزار دس ہزار جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں اللہ خوش رکھے آپ کو صحت آفیت سے رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ